مدنی نولیج جنہیں اس بات کی پربا نہ تھی کہ فرینچائجز انہیں ایسا کرنے پر کئی ڈالرز جرمانہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میچ فیس نہ دینے کی سزا بھی سنائی تھی مگر ان کے کامل ایمان کا یہ ثبوت تھا کہ فرینچائجز اس کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر وہ کھیلیں گے تو اس الکوہل والی کمپنی کو اپنے جسم پر ہرگز نہ سجائیں گے کیونکہ اسلام میں اس چیز کو چھونا بھی حرام ہے دوستو دور حاضر میں ڈومیسٹک لیول کی لیکس ہو یا انٹرنیشنل کرکیٹ ہر جگہ بڑی ٹیمز کو بڑی کمپنی کے برانٹس اسپانسر کرتے ہیں اور کھلاڑیوں کو اس برینڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے اس برینڈ کے لوگوں کی جرسی پہننی پڑتی ہے کئی بار تو ایسا ہو چکا ہے کہ شراب یعنی الکوہل بالی جرسی کو مسلم پلیئرز نے پہننے سے انکار کر دیا تھا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انگلینڈ ٹیم کی سیلیبریشن تو آپ کو یادی ہوگی جس میں موین علیہ اور عادل رشید نے شامل نہ ہو کر کئی مسلمانوں کے دل جیت لیے کیونکہ اس سیلیبریشن میں الکوہل اور شیمپین کا استعمال ہو رہا تھا دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے کرکیٹرز کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے اسلامی عقیدے پر اس قدر قائم تھے کہ انہوں نے الکوہل والی جرسی پہننے سے انکار کر دیا دوستو پاکستانی بیٹسمن بابا رازم دوستو پاکستانی ٹیم کے مائناز بلے باز نے اس وقت پاکستانیوں کا دل خوش اور سر فخر سے انچا کر دیا جب انہوں نے انگلینڈ کی ایک شراب بنانے والی کمپنی کو پرموٹ کرنے سے انکار کر دیا اور اس الکوہل کمپنی کے لوگوں کی شرط نہ پہننے کی شرط سامنے رکھ دی بابا رازم اس انگلینڈ بلاسپ لیگ میں پانسو ڈالر اس وجہ سے جرمانہ ادا کرتے رہے وہ اپنے کیریئر کے سٹارٹ سے ہی ساؤت افریقہ ٹیم کے ایک کامیاب ترین کرکیٹرز ہیں جب ساؤت افریقہ ٹیم کو ایک کاسٹل نامی برانڈ انسپانسر کر رہی تھی اور ہاشم عملہ نے اس برانڈ کی جرسی پہننے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں بغیر میچ فیس کے کئی میچز کھیلنا پڑے تھی مگر یہ میچ فیس ہاشم عملہ کے اسلامی عقیدے کے سامنے کچھ نہ تھی اس کے بعد جب بھی ہاشم عملہ کو دیکھا گیا اس لوگوں کی جرسی کے بنا ہی دیکھا گیا ساؤت افریقہ کے لیگ سپنر عمران طاہر بھی ہاشم عملہ کے نقش قدم پر چلے اور یہ جرسی پہننے سے انکار کر دیا فہیم اشرف فہیم اشرف کو لاسٹ ائر انگلین ٹی ٹونٹی لیگ کھیلنے کا موقع ملا تھا بہت سے باقی مسلم کرکیٹرز کی طرح فہیم اشرف بھی ایک مسلمان ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں اور شراب اسلام میں سختی سے منع ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی ٹیم مننجمنٹ کو انفارم کیا کہ وہ شراب کے لوگو والی شیٹ بلکل نہیں پہنیں گے ان کی ٹیم کو ایک انڈین الکوہل کمپنی سپانسر کر رہی تھی جس کا لوگو اس جرسی کے سینٹر میں پرنٹ تھا فہیم اشرف نے اس لوگو کو پرموٹ کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد فہیم اشرف کو لوگو کے بغیر جرسی پہننے کی اجازت دے دی گئی ازہر علی نے بھی الکوہل لوگو والی جرسی پہننے سے انکار کر دیا تھا لاسٹ یار کاؤنٹی سیزن میں جب ان کو سمر سیٹ کی طرف سے کچھ میچز کھیلنے کا موقع ملا انہوں نے بھی اسلامی تعلیمات کو فالو کیا اور ٹیم منجمنٹ کو فالو کیا کہ وہ ٹربیوٹ الکوہل لوگو والی جرسی نہیں پہنیں گے دراصل یہ بیئر کمپنی ہے جو اس کلپ کو سپانسر کرتی ہے اماد وسیم کیریبین پریمیم لیگ سی پیل کو کرکٹ پارٹی لیگ بھی کہا جاتا ہے اس لیگ میں الکوہل کمپنی کافی ٹیم کو سپانسر کرتی ہیں سی پیل دوہزار سولہ جمائقہ کی ٹیم کو کرس گل لیٹ کر رہے تھے اور اس ٹیم کو ایک رم کمپنی ایپل ٹونس سپانسر کر رہی تھی اس کا لوگو جرسی کے سینٹر میں پرنٹ تھا اماد وسیم نے بھی مذہبی تعلیمات کو نظر میں رکھتے ہوئے الکوہل والی جرسی کو پہننے سے انکار کر دیا جس کے بعد دیکھا گیا جو اماد وسیم نے شرٹ پہنی تھی اس پر لوگو پرنٹ نہیں تھا راشد خان راشد خان کا دنیا کے بہترین اسپنر میں شمار ہوتا ہے اور وہ بھی ان چند کرکٹرس میں شامل ہیں جو الکوہل والی شرٹ پہننے سے انکار کر چکے ہیں آسٹریلین بگ بیس سیجن 2017 میں راشد خان کو پہلی وار کسی ٹیم کی فرنچائزی نے پک کیا تھا اور تب سے وہ اس ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں اس ٹیم کو مشہور ایک بیئر کمپنی ویسٹ اینڈ اسپانسر کرتی ہے راشد خان نے بھی اس کمپنی کو پرموٹ کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد دیکھا گیا راشد خان نے جو شرٹ پہنی اس پر ویسٹ اینڈ کمپنی جو اسپانسر کرتی تھی اس کا لوگو پرنٹ نہیں تھا دوستو ان مسلم کرکٹرس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ حافظائی کیجئے اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ